اہم خبر یہ کہ چودری وجات حسین نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے ان کا ایک کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر قاف لیگ میں شامل ہو گئے ہیں پرویز اللہی گروپ کو انہوں نے خیر بات کر دیا ہے اور فوجی تنصیبات پر ہم لوگ کی مذہب مت کرتا ہوں انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری راہیں مسلم لیگ سے کبھی جدان نہیں ہوئی ہیں اور رمیہ شہباز شریف اور چودری شجاعت کی ملاقات سے متعلق بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ بجٹ سے متعل دیا جائے لیکن جو انہوں نے اعلان کیا اہم اعلان انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں اور قاف لیگ میں ایک بار پھر شامل ہو رہے ہیں جبکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی راہیں کبھی مسلم لیگ سے جدان نہیں ہوئی ہیں پرویز اللہی گروپ کو خیر بات کر دیا آپ کو یہ بتائیں کہ قاف لیگ میں بھی دو دھڑے بن گئے تھے اور پرویز اللہی جو کہ اب پاکستان طریقہ انصاف کے صدر ہیں چودری وجات حسین پرویز اللہی کے ساتھ تھے اور چودری شجاعت حسین الگ تھے لیک لیکن اب یہ پریس کانفرنس کی ہے چودری وجات حسین نے جب وہ وہاں پر پہنچے تو چودری شجاعت نے ان کا استقبال بھی کیا اور ویلکم کیا چودری وجات حسین کو انہوں نے مختصر اتنی لمبی پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کیا لیکن پریس کانفرنس کے دوران جو اہم اعلان کرنا تھا انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک بار پھر قاف لیگ میں آ رہے ہیں چودری وجات حسین نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا بیرو چیف لاہور رئیس انساری صاحب نے میں جوئن کیا ہے رئیس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانو ماہ ہم یہ روز دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وجوہات وہ نو ماہی کی بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اہم تنصیبات حساس تنصیبات پر حملے کیے وقار کو مجروع کیا ملکے یہ جو چودری وجات حسین کی پریس کانفرنس ہے اس کی وجوہات انہوں نے کیا بتائی ہیں مزید کیا کچھ انہوں نے کہا ہے پریس کانفرنس کے دوران پہلے یہ بتائیے میکنی پہلی بات یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا نو ماہی کا اس میں جس طرح تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ انٹر ہوئے جنہ اس میں اور بہت ہی خوفناک مندر سا اس وقت اس کی تو تمام لوگوں نے مضمت کی اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو چاہے وہ پرائیوٹ بیلنگ ہو کار ہو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو پرتشدد کاروائی کرے ہاں ٹھیک ہے اتجاج کرنے کا اختیار ہے لیکن وہ اتجاج جو ہے وہ بھی پرامن ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر کس چیز کو نقصان بجاتے ہیں تو وہ اس پہ لوگ کی ریزینڈمنٹ آتی ہے اگر ویسے بھی دیکھیں آپ کسی کو نقصان بجائے جائے تو اس پہ جو ہے اس کی ریزینڈمنٹ ضرور آتی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور واضح اکثریت ہے جو اس کو اچھا نہیں سمجھتے بلکہ تقریبا لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے چند لوگوں کے علاوہ جو اس میں آیا تو اس میں بھی تحریک انصاف کے جو سرکتہ رینما تھے اور بہت سے بھی رینما ہیں انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور آہستہ آہستہ جو پارٹی کا معاملہ تھا اس کو چھوڑنا شروع کیا اس میں جو فیاض کموکہ ہیں جو فیصل آباد سے ہیں انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی اور وہ ان کے بہت اہم رینما ہیں اس کے علاوہ اور اب دیکھیں کیانی بھی چھوڑ چکے ہیں اور بہت سے چھوڑ رہے ہیں لیکن جو آج ان کی جو اتحادی جماعت جو بعد میں شامل ہو گئی تحریک انصاف میں اور سپیشلی پرویز علیہ اور چودری وجہات یہ اکٹے تھے چودری وجہات جو بہت اہم ہیں انہوں نے آج بلکل تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا اچھا رئیسہ ہمارے ساتھی رہی ہے اب چودری وجہات نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے تو مزید اور کون کون پارٹی چھوڑ سکتا ہے بڑی دلچسپ یہ سوال ہے یہ آپ سے کریں گے ادنان ملک نے بھی جو ان کیا ادنان بتائیے چودری وجہات سے متعلق بھی اور اوورال کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں مسلمی قاف کے جو رانوما آلگ ہو گئے تھے مسلمی قاف سے پی جائے میں شمولیت اختیار کر لی پرویزلائی صدر بن گئے وہاں بھی کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ پارٹی چھوڑی جا سکتی ہے کچھ رانوماوں کی طرف سے آنے والے وقت میں آجی دیکھیں یہ پی ٹی ای کی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اور خصوصی طور پر نائن مائی کا واقعہ ہے اس کے بعد جو ہے پی ٹی ای کے اکثر لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے وہ پی ٹی ای کو چھوڑ کر دیگر جماعتوں میں جا رہے ہیں ابھی دیگر جماعتوں میں جانے کا فیصلہ وہ کم کر رہے ہیں لیکن وہ پی ٹی ای کو اس کے سٹانس کی وجہ سے اس بیانیے کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج کے خلاف ہے یا آرمی کے خلاف ہے یا دیگر جو ہے وہ مطلب ہے اس خلاف ہے پاکستان کی سالمیت کے خدا رخواستہ خلاف ہے اس بیانیے کو وہ رد کر رہے ہیں اور آج بھی جو ہے مسلم دی کاف کے سربراہ جو چوری شجاعت سین ہے ان کے جو بھائی تھے چھوٹے بھائی ان کے چودری وجاہت سین انہوں نے بھی آج چودری پرویز الہی کا ساتھ چھوڑ کے وہ چودری جو ہے اپنے بیٹے حسین الہی کے ساتھ جو سابق ایمینے بھی رہے ہیں اور موسیٰ الہی کے ساتھ وہ آج انہوں نے جو ہے پاکستان مسلم دی کاف کو جوین کر لیا ہے اور اس سے میں انہوں نے پریس کانفرس میں برپور طور پر اس کا اعلان کیا برپور طور پر اس کا اعلان کیا پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا رئیس صاحب آپ کہیے گا پرویز الہی جب پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی وہ صدر بنے لیکن اس کے بعد بھی ہم یعنی جو حکمت عملی ہے اس سے متعلق کافی اختلاف ہم نے دیکھا پرویز الہی کی طرف سے اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہو یا پھر دیگر معاملات ہوں جو پی ٹی آئی کا سخت اسٹینس ہے اس سے متعلق بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ ذرا سیاسی معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں رابطیں بڑھائے جائیں تو آلریڈی کوئی ایسا یونیفائیڈ کوئی پلان آف ایکشن پی ٹی آئی کا نہیں ہے اگر پرویز الہی کو کنسیدر کیا جائے اس کانٹیکسٹ میں آپ کے پاس مزید کیا اطلاعات ہیں آنے والے دنوں میں لیکن اب بالکل ٹھیک ہے جو پرویز الہی ہیں یہ کہہ لیں کہ وہ تحریک انصاف میں شامل تو ہوئے انہیں یہ کہہ لیں کہ ایک سٹیریمونیل صدر بنا دیا گیا رئی سبا